ملکی عوامی اور انقلابی لیڈر سابق وزرعظم شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کی 58 سالگرہ کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رانہماوں، کارکنوں، ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں گھڑی خدا بخش میں ان کے مزار پر حاصلی دی تفصیلات کے لیے گھڑی خدا بخش سے علی اسکر اربا محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر گھڑی خدا بخش میں بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماوں نے ان کی مزار پر حاضی دی اور ان کی قبر پر پھول کی پتیاں نشاور کی مزار کے آہاتے میں شہدہ کی عصال صاحب کے لیے قرآن خانی بھی ہوئی جس میں سندھ کے وزیلہ سعید قائم علی شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماوں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی سندھ کے وزیلہ سعید قائم علی شاہ نے مزار پر حاضی دی پھول چڑھائے اور فاتح کی اور شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن شہید الفقالی بھٹو اور دیگر شہدہ کی مزار پر گئے اور ان کی عصال صاحب کے لیے دعا کی شدید گرمی کے باوجود شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کی مزار پر ملک کے دور دراز لاکھوں سے آنے والے جیالوں خواتین نوجوانوں اور ہر عمر اور طبقے سے وابستہ افراد کا رشرا اور سارا دن مزار جیئے بھٹو اور جیئے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کے ناروں سے گونجتا رہا کراچی میں آمریکہ کے کانسل جنرل ویلیم مارٹن نے بھی شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کی مزار پر حاضی دی اور کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے سندھ اسیمبلی کے سپیکر نسار منتھ کھوڑو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کو جمہوریت کے لیے ایک مثالی شخصت قرار دیا بن نظیر بھٹو کی مزار پیر مزارک منظور وسان ڈپٹی سپیکر شہلا رضا اور دیگر رہنماوں نے بھی مزار پر حاضی دی اور اپنی شہید قائد کے ساتھ والیانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا علیہ السکر ارباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز گڑی خدا بخش لارکانہ